الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی سلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی چنیات کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اچھی چنیاتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تاخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا اس ابتداد تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سریعہ داڑی کے بال سیلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتنے کرنے ٹیک لگانے پردے پردانہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاتوی جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کریں علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائیں خوب کان لگائیں سنو گا صلو علیہ الحبیب سن کر ثواب کا مانے صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا اس طرح دیگر نہ روکا بھی آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الہی کے مطابق ملنے والے عجر کا اسوالِ ثواب برائے جنابِ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحبہ و طابعین طبعِ طابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہلِ بطیعت وار حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی اعلا حضرت صدرِ شریعت صدر الفاظل قفلِ مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتا حاجی زمد مردہ تمام مبلغات و مبلغین مرغومین خصوصاً چاندرات و عید تیت دن بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین اور تیرے سٹھ دن کے اندر اندر مقتبت المدینہ کے مطبوع کم از کم پچیس رسائل پڑھنے کی نیت کرنے والے حاضرین و ناظرین سلو علی الحبیب آج چودہ سو چونتیس سینہ حجری کے ماہ رمضان المبارک کی پندرمی شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتقفین اور عاشقان رمضان جمعہ ہیں مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے اوبی وین کے ذریعے کشمور باب الاسلام پاک سرندی کا بینہ برائرہ سوپا علی پور فراش اسلامہ باک پاک مہروی کا بینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ فریق ہیں نیز بزریہ انٹرنیٹ باعث خاجہ کی چوکھٹ دہلی شریف ہند نظامی کا بینہ جبل پور شریف ایم پی ہند بھرکاتی کا بینہ افریقاً ملک ملاوی اور ترکی یہ یہاں کے عاشقان سنبی جمع ہونے کی ترکیب ہے آج مجلی سے اصلاح برائے قیدیان مدنی مذاکرے میں ان کی خصوصی شرکت صلو علی الحبیب محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد بلال قادریت تاریہ میں بری صحبت کی وجہ سے جیل میں بند ہو گیا تھا اور مجھے وہاں یدعو اسلامی کا بدنی ماہ المحسر آ گیا جب میں وہاں سے رہائی پایا تو پھر یہاں میں تدانے مدینہ میں آذر ہو گیا 63 دن کے بدنی کورس کے اور آج آپ کے صاحب میں پورا مدنی علیہ میں میں تدویتی کورس کے بعد میں نے اعتقاف بھی 30 دن کا اعتقاف بھی کر رہا ہوں مجھے دعو اسلامی کا محل بہت پسند آیا تو یہ باپا جان کا صدقہ ہے کہ باپا جان کی بدولت یہ دعو اسلامی کا محل ہے تو باپا جان کی بارگرمی عرض ہے کہ میرے لئے استقامت کی دعا کیجئے میرا باپا جان سے یہ سوال ہے جو جیل میں گیا اس کی برائی بھی کیا گیبت ہے اور اگر انہیں کوئی اقارت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لئے کیا حکم ہے ماشاءاللہ آپ کو مدنی حلیہ مبارک ہو ناظرین حاضرین دیکھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی معقول کتنا پیارا ہے اس سے مدنی حلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جیل کاٹے ہوئے مجرم آپ کے سامنے اللہ تعالی ان کو بھی ہم سب کو بھی استقام تصیفت بس ہم قیامت کے روز بطور مجرم بار گئے خداوندی میں پیش نہ ہو اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش دے اب جیل کے قیدی کی غیبت ظاہر ہے اس کی غیبت کیوں غیبت نہیں ہوگی جو مسلمان جرم کر کے جیل میں گیا تو مسلم مان تو رہا اس کی بھی اگر برائی کی جائے گی یقینا وہ غیبت ہی میں آئے گی جبکہ بلا اجازت شرعی اس کی برائی کی گئی اب مثال کے طور پر اس نے ظلم ا کسی کو مارا تھا پولیس پکڑ گئی اس کو بند کر دیا تو اب اس نے مارا تھا پولیس نے بند کیا اب پیچھے سے اس کی بلا ضرورت شرعی گفتگو کرنا کہ اس نے ظلمان فلا کو مارا تھا تو یہ اس کے عیب کا تذکرہ ہے جو کہ غیبت ہے اسی طرح اس کو حقارت سے دیکھنا حقارت سے کسی بھی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی مسلمان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اس کو حقیر اور گھٹیا جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے اور حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی شروع شروع میں جو مسلمان مارد اللہ سزا پانے کے لئے اگر کوئی کہ چلو کچھ صدا بھگت لیں آخر جائیں گے تو جنت میں تو یہ جہنم کی صدا کو حلقہ جاننا یہ کفر ہے یہ یاد رکھنا اللہ کا عذاب حلقہ نہیں اللہ تعالی بس ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے لئے بھی ہمیں اللہ تعالی جہنم کا عذاب نہ دے اور قبر کا عذاب بھی نہ دے بس بس بے حساب بس ہم نکل جائیں کسی طرح دنیا میں آ گئے ہیں و اللہ تعالی اپنے رحمت سے ہم کو نواز دے بلکہ ان قیدیوں کو دیکھے نا اگر ہم حقیر جانتے ان کے برائیاں کرتے تو یہ ابھی جو سابق قیدی آپ کے سامنے مدنی حلیہ میں ٹھے تو یہ کس طرح ہمارے پاس آتے اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائیں موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائیں ان کو پیار دیا جائیں تو یہ بھی مان اور خوف ہوناک سزائیں جس مجرم کو رائے راست پر نہیں لاسکتی الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے میٹھے بول ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 کی ذلفوں کا قیدی بنا دیتے اور جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکا اب جیسے قید اس نے بھگتی اب گناہ سے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے اب تو اس کو شرمندہ کرنا اس گناہ کا تانہ دینا یہ تو اور زیادہ برا بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر پانچ سو تیس حدیث اٹھاون ترمیزی نے معاذ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآل نے فرما جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا یعنی شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود یعنی شرمندہ کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآل علی وآل سل علی حبیب علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید اللہ گونل میں سینئر سپرڈن جیل نیو سنٹرل ملتان پچھلے دو سال سے یہاں کام کر رہا ہوں سب سے پہلے الحمدللہ میں مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونے ایک بار امیر علی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس سے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات اور لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی پیغمات اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو اصلاحی تعلیم دی جا رہی ہے اس پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بڑے پوزیٹیو ریزللٹس ہیں جو پوری سسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں اور موجودہ اس دور میں مدنی چینل کی امیت آئے دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کی جو ناظرین کی تعداد ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے فیضان القرآن کے حوالے سے جو جلوں میں اسلائی اور فلاہی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے دعوت اسلامی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور ہماری جیر میں دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور کمپیوٹر ٹریننگ بھی ساتھ چل رہی ہے دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے اور تمام اسیران جو ہیں وہ بہت دل جمی سے اس میں حصہ لے رہے ہیں مدنی محول کی وجہ سے الحمدلللہ ہماری جیل میں روزانہ جو ہے وہ ساٹھ سے ستر ہزار دفعہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے یہ ہمارا روزانہ کی تعداد ہے جو تمام اسیران اور ستاف کچھ ٹائم نکال کے اس میں ہم نے ایسا محول پیدا کیا ہوا ہے کہ تمام درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کے تعداد بزید ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں انشاء جیلوں کے حوالے سے میرا امیر ایسانت سے ایک آجزانہ سوال ہے کہ جیل کو اصلاح خانہ میں بدلنے کے لئے کون سے مزید کوئی اہم ترین اقدامات کیے جائیں جس سے جو اسیران ہیں وہ رہائی کے بعد ملک قوم کے لئے ایک مفید شہری جو ہیں وہ بن سکیں ماشاء جیل خانے کو اصلاح خانہ بنانا ہے سوحان کیونکہ کتنے پیارے جذبات ہیں گئے وہ اگر سارے ہی افسران کے اس طرح کے جذبات قلبی طور پر ہوں تو واقعی جیل خانے اصلاح خانے بن سکتے پھر یہ درود پاک کا سلسلہ تو یہ ان افسران کے تعاون کے بغیر دار دعوت اسلامی بھی کیا کر سکتی دعوت اسلامی کو کھلی چھوٹ دی جائے جیل خانوں میں مدنی کام کرنے کی ٹھیک ہے آپ کے جو بھی اصول ہیں قوائد و زوا بھی دیں ان کی ہم سے پابندی کروائیں اور ان قوائد کے تحت ان قوائد کی فریم میں ہم کو رکھیں بغیر ہم کو اجازت کھلے دل سے دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے اور یہ آپ کے قیدی جو ہیں اللہ نے چاہا تو وہ اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ابریں گے انشاءاللہ جس کی کئی مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بھی کہ اس طرح کے مبلغین بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے جو جیل میں تھے جیل میں اس طرح بھائیوں کی اور عاشقان رسول کی ان کو صحبت ملی ان پر انفرادی کوشش کی گئی تو آج الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے اس طرح آپ تعاون کرتے رہے خود بھی کوشش کرتے رہے انشاء اللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی ظہر نصیب کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے افسران اس بات پر سیدھی سو مجھے بس یہ یاد آتا رہتا ہے کبھی کبھی کیونکہ میں نے ایسے قصے سنے کہ ان کی جیلوں میں بے قصور بند ہوتے ہیں کچھ کچھ نہ کچھ بیچارے بند ہوتے ہیں بے قصور یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کوئی قتل ہو جاتا ہے بڑی شخصیت کا یا بڑے آدمی کا یا سرمایہ دار کا اور وہ پھر وارننگ ملتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہم کو مطلب بنے کہ قاتل چاہیے قاتل کو گریفتار کیا جائے اب اگر اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہم پورا نہیں کرتے تو یہ پھر نقصان پہنچتا ہے اب اسلم مجرم بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا وہ باغ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات کسی نے کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تو ہی مجرم اور اس کو پکڑ کے بیچارے کو جیل میں بند کر کے اس میں کیس بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے مار کوٹ کر گئے اس سے سائن بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے اب ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی آپ نے کھیلتے دیکھا ہوگا کہ چیٹی مرتے چین چین تو نہیں بولے زور سے چیٹی مرتے تو اس کے موز سے نکل جاگا چین کہ وہ ایک چیٹی سے چین نکلتا ہے تو جب وہ بید کی لکڑیاں برف کی لادیوں پر سلانا اور بری طرح مارنا اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس پر ڈنڈے ورسانا کون قبول نہیں کرے گا تو اس طرح کے مظالم جہاں بھی ہو رہے ہوں اس جیل میں ہو رہے اس جیل میں ہو رہے یہ میں نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں سب سمجھتے جن کو ان لائنوں کی کچھ تھوڑی بہت معلوم آتے تو یوں بیچارے کئی بے قصور اندر میں وہ اقبالی مجرم بن جاتے قبول کر لیا اب مرا قبول نہیں کرتا تو بھی مرتا تھا کہ ایسا مرتے کہ بعض مر جاتا ہے بعض ایسے بھی واقعات شاید آپ کو یقین آئے نہ کہ اس طرح جرم قبول کروانے میں اگل وانے میں اتنی پٹائی کی جاتی کہ بندہ مر جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ادھر ایک لاش ملی تو نالے میں لاش ملی میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور میں مطلب شہد کی مکشوں کے چھتے میں بلکہ سانپ کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس لاش ہوتی اس ہی کے گھر کا وہ سہارا ہوتا ہے جو بے قصور پکڑا گیا اب قبول کیا کرے اب مجھے بولا جائے گے بھئی تو نے اس کو قتل کیا تو میں لاک قسمیں کہ بھائی مجھے تو ریوالور پکڑنا ہی نہیں یاد حقیقت بولتا ہوں میں آج تک زندگی میں علیاس قادری نے کبھی گولی چلائی ہی نہیں میں حقیقت کہ رہا ہوں مجھے اب مارا جائے گا تو میں بولوں گا مہنا تو بم مارا گولی کیا یوں مطلب یہ لاشیں جو ملتی ہیں ہی بعض حقات ساری لاشیں نہیں بعض حقات وہ لاشیں ہوتی ہیں اخبار میں بھی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کے جسم پر زیادتی کے نشان مار پیٹ کے نشان آتے یہ وہ مار پیٹ کے اللہ تعالی ان مظلوموں کی مغفرت فرمائے جو ان درندوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں جو بیچاروں کو اس طرح ظلم مار دیتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو ظالم کی بھی مدد کرو ظالم کی مدد کیسے ہو جب عرض کیا گیا تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک تو میں ظالم ہو کی مدد کر رہا ہوں اس وقت کہ ظلم سے رک جاؤ ورنہ جب غضب خداوندی کا کوڑا پڑے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا چاہے علیاس قادری کو تم بھندہ ڈال کے لٹکا دو تم بچ نہیں سکتے وہ جیلر ہو وہ پولیس والا ہو خاف ہو کا وزیر ہو کوئی حساب شریر ہو وہ بچ نہیں سکتا جب تک اسلحہ پاس ہے قوت طاقت اور عوضہ اقتدار ہے بندہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کی لٹھی میں آواز نہیں یہ معاہورہ کہ جب وہ بڑھتا ہے پھر کوئی نظر نہیں آتا قبروں میں گھڑ جاتے ہیں قبر میں نہ کوئی سیاسی پارٹی کسی کو بچا سکتی ہے نہ حکومتی پارٹی بچا سکتی ہے نہ عرباب اقتدار بچا سکتے ہیں نہ حضب اختلاف والے بچا سکتے ہیں نہ لیڈر بچا سکتا ہے نہ باپ بچا سکتا ہے نہ دولت بچا سکتی ہے نہ بیک بیلس بچا سکتا ہے نہ اس کے پلاٹ بچا سکتے ہیں نہ بال بچے بچا سکتے کوئی بھی پھر قہر خدا وندی سے بچانے والا نہیں ہوتا تو مجھے اس کا بڑا درد ہے لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا تو میں نے خبریں سنی ہیں بچاروں کے اندر میں ہوتے مظلوم ہیں جب آپ جیسے کوئی میرے سے کوئی کہ میں جرم نہیں کیا مجھے اس طرح لایا گیا اب ہم کو کہے گا ہماری اپروچ کتنی ہم دوڑی اس کو چھوڑائیں گے نہ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مدد کر دعا اندر اس کے رات دن ایک ہوتے بچارے نہ عید نہ برات کچھ بھی اس کو نہیں بتا چلتے سارا گھر اجڑ جاتا ہے پیچھے سے برسوں تک یہ بچارے پڑے رہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتے نہ پیسے ہوتے ہیں کہ رشوت دے کچھ آسانیاں کرے ظلم سے بچنے کے لئے کہ اگر بغیر رشوت کے ظلم سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لئے رشوت دینا جائز ہے تو یہ بھی نہیں ہوتا بچارے کے پاس ان ظالم کے ان کتوں کے موں میں ہڈی ٹھوسے کہ کچھ اس کو آسانی کچھ بھی نہیں ہوتا پہنے پہنے کپڑے بھی جیل کے ہوتے سارا بچارہ تباہ ہو جاتا ہے کاروبار تھا تو وہ بھی گیا نوکری تھی تو وہ بھی گئی سب بچارہ برباد ہو جاتا ہے اس طرح جو لوگ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی کر رہے ہیں ان سب کو اس پر غور کرنا چاہئے اور اے میرے جیل کے وہ افسر جن کے دل میں خوف خدا ہے اگر تمہارے جیل میں سا ہے کوئی اسی صورت نکال قربانی دو دو پانچ سو ہزار پر خرچ کر دو جو بھی مطلب ترقی احسوں کو نکال لو ان کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی اس خوش نصیب جیلر نے اس خوش نصیب افسر نے اس خوش نصیب پولیس کے افسر نے اس فوجی افسر نے اس گورنمنٹ کے افسر نے یا فلا مطلب پارٹی کے لیڈر نے میرے مظلوم باپ کو جیل سے رہائی دلائی دی ان کی دعائیں لو آپ کوشش کریں میرا بس چلتا تو ایسوں کو ڈھونڈ دون کے میں باہر نکل والا تھا اپنی تو اپروچ ہی نہیں ہم دعا کر سکتے دعا بھی کرتے بہت دل جلتا میرا مظلوم کے لیے جو اس طرح پڑھیں یا بعض جرم چھوٹا ہوتا سزا رشوتیں دے کر اس کی زیادہ دلائی جاتی یہ رشوتیں دیتے ہیں جو اس طرح کے مظلوم کو پکڑ باتے یہ بھی ظلم پورے پورے ساتھ یہ نہیں کہ خالی جو پکڑ کے لے گیا وہ مجرم ہے یہ پارٹیاں مالدار لوگ یہ انتقام لینے کے لیے بھی بے قصوروں کو باز اگر پکڑوا دیتے ہیں اس پر قصور ڈال دیتے ہیں گھروں میں اسلحہ پھینک دیتے ہیں پولیس چھاپا اس کے سامنے رکھا ہوئے اس بیچارے کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہوتا بعض اگر یہ بھی یعنی بہت کچھ ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے مہنگائی بھی چلی جائے گی بجلی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے ہم سب خوشحال ہو جائیں گے شیر اور بکری ایک گھٹ پر پانی پین گے لیکن ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے باقی بڑے دعووں سے ہونا کچھ بھی نہیں خالی دعووں سے کام نہیں ہوتا عمل اقدام کیجئے اللہ تعالیٰ کا خوف اندر پیدا کیجئے کہ کل ظالم ہوگا اس کا گریبان ہوگا مظلوم کا ہاتھ ہوگا کہ قیامت کے روز مظلوم وں کے باہر اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا نوکری دینے والا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس دو چار راستے رہ جاتے ہیں انتقام قتل و غارت گری لوٹ مار اور بس یہ وہ راستہ حالانکہ وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے لیکن اس کی اصلاح ہونے کے بجائے مزید وہ پہلے بے کو سورتا لیکن اب اس نے وہ زندگی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ظلم پر اوپر آتے ہیں اے ظالموں یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تم اتنے سال کے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جا رہی کہ کہیں تم سنبھل جاؤ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدین منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مولت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا یہ فرما کر نبیوں کے تاجور مدینہ کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم نے پارہ بارہ سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو دو تلاوت فرمائی کذلک اخذ ربك اذا اخذ القرآن وہی ظالم اِلَّ اخذ اُلیم شدید میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فروان اِ شمق رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ حفاغ ترجمہ قرآن کنز ایمان پہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے بہت شدید پکڑ سخت پکڑ پھر دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا ہی نہیں سکتی اس سے پہلے کہ اس پکڑ میں آجاؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہو توبہ توبہ تقاضے پورے کرلو اور ظلم سے باز آجا ورنہ تمہیں اللہ کے طہر و غزف سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی و اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و علی و سلم صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی و سلم رب کی یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو ڈیل خانہ ہے جیسا انہوں نے فرمایا کہ اصلاح خانہ بنانا اس کے لئے تو جیل بنانے کا مقصد کیا تھا کیوں جیل جو ہے وہ بنائی گئی اس کا مقصد کیا تھا یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جیل کیوں بنائی گئی تھی سب سے پہلے جو جیل بنائی جیل خانے کا رواج ڈالا تو یہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہو نے اس کا رواج ڈالا جیل سب سے پہلی انہوں نے بنائی جیل اسلم مقصد ہے کہ مجرم کو اس میں پکڑ کے بند کیا جائے تاکہ یہ جرم سے باز آ جائے اور دوسرے اس کے اس انجام سے ڈریں عبرت حاصل کریں کہ جس طرح اس کو بند کر دیا میں بھی کروں گا ایسا تو مجھے بھی بند کر دیں یہ جیل کہ جیل میں اس کی اصلاح ہو جائے در جائے اور دوسرے اس جرم سے باز آئیں اصل جیل کا بنیاد مقصد یہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جو جیل ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر نے بنوائی تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ سلام کہ ذکر خیر میں یہ موجود ہے کہ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ علیہ سلام کچھ سالوں تک جیل کے اندر رہے تو جیل تو اس زمانے میں موجود تھی تو حضرت عمر نے جیل بنوائی اس حوالے سے آپ نے اشار فرمائے یہ ہو سکتا کہ ہمارے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بیعصت کے بعد کوئی جیل کا پروپر نظام نہ ہو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس نظام کو قائم فرمایا ہو یہ ہو سکتا ہے جی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآل سلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مطالعے میں بات آئی تھی کہ ماضی میں جیلوں بغیر میں بھی جو اصلاح قیدیان کا جو انداز تھا وہ تھا اس کا بنیاد تھی نیکی کی دعوی تو برائی سے منا کی نیکی کی دعوت دی جاتی تھی فضائل بیان کی جاتے تھے برائی وں کے دل کا ہونا ہے اس کے مزاج کا تبدیل ہونا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہو جاتا ہے تو یوں اگر جیلوں میں مبلغین کی کسرت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب جیل میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا مجرم جب اندر جاتا ہے بڑا مجرم بن کے نکل تا ہیروین بیشتا ہوا پکڑا گیا اندر گیا اب شراب کی بوتلوں کی دکان کھولے گا کسی نے کسی کی مار دھاڑ کی توڑ پھوڑ گیا تھا اب باہر نکل کر وہ گولیاں برسائے گا اب ایسا ہوئی ہے زیادہ گر سیکھ کر جیل سے باہر نکل تا انہیں کئی جیلیں ایسی ہیں جو سمجھو کہ مجرم ہو کے لئے ٹریننگ سینٹر کا کام کر رہی ہے اندر میں ہیروین بھی ملتی ہے ہاں بہت کچھ ملتا ہے اندر کافی ترقیب ہوتی بد قسمتی سے ایس خدا ترس سپی فور جیل تو یہ بڑے افسر تھے بڑے افسر ہوتے ہیں ان سے نیچے سپی ہوتے ہیں سپری ڈینڈینڈ ان کی باتوں سے دیکھا کہ ان کی باتوں سے عشق رسول جلک رہا کاش یہ مطلب ظاہری طور پر بھی مدنی ہلیے میں آ جائیں ان کا روب بڑھ جائے گا روب کو بنانا چاہ رہے حقیقت میں جیل ہے اسلاح خانہ اسلاح خانہ ہونا چاہیے تھا یہ کیت کر کے اسلاح کیسے ہوگی دعوت اسلامی اپنے طور پر جو اس کا رول ہے وہ تو پورا کرنے کوشش کرے گی دعوت اسلامی کے جیلوں میں بیریکس بنتے ہیں دعوت اسلامی ایک بیریکس بناتی ہے سمجھے کہ بڑا بیریکس کہلائے گا اس میں دعوت اسلامی کے تحت کچھ قیدی دے جاتے ہیں جو قیدی دعوت اسلامی بیریکس میں آتے ہیں پھر اس کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں دعوت اسلامی اس کو آن کرتی ہے دعوت اسلامی مسجد بنانے کی کوشش کرتی مسجد بنائی جیلوں جن میں قیدی رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام قیدیوں کے اندر کوئی اچھی تبدیل یہ آ جائے تو جو عملہ ان قیدیوں کو ڈیل کر رہا ہے اگر جیل کے افسران کوئی ایسا قانون بنائیں آئی جی جیل بھی بڑے صوبے کا جیل جو اگر بڑے افسران اگر کے ماحول سے کوئی ان کی ترقی بن جائے کوئی ان کے درس شروع ہو جائیں کوئی ان کی اجتماع میں آنے کی صورت ہو کوئی ان کے کافلوں کی صورت ہو تو خود با کوئی جب آپ کے عملے میں تبدیلی شروع ہو جائے گی تو یک ناشت دو شت تو یہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خود قیدیوں کے ساتھ انداز اختیار کریں جسے قیدی ان کا کردار دے کر بھی اچھے بن سکتے کیا فرما دے بابا یقینا ان کی تربیت بھی نہیں ہوتی اسلامی حوال اسلام کے تربیت ہی نہیں ہوتی ان کا ذہن شیطان یہ بنا دیتا کہ جب تک ہم گالیاں ہی نکالیں ان کو مدل لات